یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے رب انی لما انزلتا علیہ من خیر ان فقیر اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما بہترین رشتہ دار عطا فرما یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے ہمارے لئے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے ہم سب پر رحم فرما تو بہترین رحم کرنے والا ہے یا اللہ تو ہم سب کے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے رب ابنی لی اندک بیتن فی الجنہ یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں چاہے کہیں باہر ہوں یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما رب انزلنی منزلن مبارکن وانت خیر المنزلین یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے مفسدوں سے ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر بس بسے ڈالے یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے تو ہم پر رحم فرما اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نباز کا پابند بنا دے یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے ہماری اولاد کو ہدایت دے دے اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے ہماری اولادوں کو بخش دے ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا جو تُو نے ہمیں عطا کی ہمارے والدین کو عطا کی اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاحہ کر دے اللہ انہیں ایمان نصیب فرما یا اللہ انہیں تقویٰ عطا کر انہیں حیاء عطا کر تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ انہیں ایمان کی حفاظت فرما اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا والدین کا وفادار بنا یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما انہیں دین ایمان پر فخر عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا اذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا ربنا آتنا ملہ دن کا رحمہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اللہ ہمارے بچوں کو ہاری آنکھوں کی تھندک بنا دے ربنا افرغلینا صبروں و توفنا مسلمین اللہ ہم پر صبر انڈیل دے جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں جو چیزیں ہمارے لئے مشکل ہیں یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ربنا لا تز قلوبنا وعدہ ازہدائتنا وابلنا ملہ دن کا رحمہ انکا انت الوہاب یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں حقیقت میں گناہگار ہیں یہ صرف وہ کی بات نہیں اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاہوں کا اطراف کرتے ہیں ہم اپنی خطاہیوں کا اپنی بھول چوکا اپنی ناسمجھی کم اقلی بے وقوفیوں کا یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی خطاہی کی تو ہمیں معاف فرما دے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانسرنا لالقوم الكافرین اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یا رب العالمین ہمیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے کوئی کینا نہ رکھ جو ایمان لائے اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لئے پکار رہا تھا اے رب ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن رسوانہ کرنا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ اللہ قیامت کے دن جہنم کی حاق سے بچا لینا رب نصرف انہا عذاب جہنم اِنَّا عذابہا کھانا غرامہ کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری خامدگاہ ہے یا رب العالمین جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت آدن میں داخل کر لینا یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے خوشیاں پیدا کر دے اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے اللہ ان کے دل بدل دے اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے وہ باہر سکون نہ تلاش کریں یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے وہ گھروں کے باہر نہ جائیں یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے وہ اس دین سے باہر نہ جائیں ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتہو کما حملتہو عللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وحفو اننا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین یا اللہ ہم سے محاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لے یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تُو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسی مشکل کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں یا رب العالمین تُو ہمیں بخش دے ہم پہ رحم فرما تُو ہمارا مددگار ہے تُو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یا رب العالمین تُو جانتا ہے ہمارے غموں کو ہمارے دکھوں کو ہماری تکلیفوں کو ہماری پریشانیوں کو ہمارے اندر کی حالتوں کو یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو جو سن رہے تو سب کے دلوں سے واقف ہے یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کر دے اللہ تُو ہمارے غم دور کر دے اللہ ہمارے دکھ دور کر دے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے تُو تو ارحم الراحمین ہے تیرے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں یا اللہ تُو سارے بیماروں کو صحت دے سارے دکھ کی لوگوں کے دکھ دور کر دے یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کی اپنی جانوں پر پر تُو بخشنے والا ہے تُو پاک ہے تُو ہمیں بخش دے تو ہمارے لئے کافی ہو جا ہم تجھی پہ بروسہ کرتے ہیں تو رب العرش العظیم ہے تو عرش عظیم کا مالک ہے تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے چھیل لیتا ہے جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق اتا کرتا ہے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی زلط اور رسوائی سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہمیں ایمان مولی زندگی اور ایمان پر موت اتا کرنا یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق اتا کرنا اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کے اور صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق دینا اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ گو جتا فرما اللہ تو ہم کو معف کر دے اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جمع کے رکھنا یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے اللہ ہمارے لئے نمازیں آسان کر دے یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے ہمیں تقویٰ دے دے ہمیں پاکیزگی عطا کر ہمیں غناء عطا کر یا اللہ ہمیں تسکیہ عطا کر دے اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا ایک لمحے کے لئے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے اللہ ہمیں علم نافع عطا کر پاک رزق عطا کر حلال رزق عطا کر اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دے اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ علم عطا کر یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے گھروں میں مست پیدا کر دے ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا کسی انسان کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ہمارے رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر اللہ ہمارے لئے آسانیاں کر دے ہر معاملے میں آسانی اللہم لا سہلا اللہ ما جعلتہو سہلا وانت تجعل الحزن سہلا نزا شئتا اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کرتے اللہ ہر مشکل آسان کرتے اللہ ہر مشکل آسان کرتے اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے اللہ جو چھپکے کی ہے جو سب کے سامنے کی ہے سارے ہی گناہ معاف کر دے اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا برے عمال سے بچا بری خواہشات سے بچا اللہ ہمیں کرزے کے غلبے سے بچا اللہ دشمن کے غلبے سے بچا اللہ دشمنوں کے حسنے سے بچا اللہ شرک سے بچا اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں اللہ ہمیں فقر قلت زلت سے بچا ہمیں ظلم سے بچا نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشقائی وصوئ القدائی وشماتت الادائی اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بدبختی کے پالینے سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کی خوش ہونے سے بچا لے اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدینی وغلبت الرجال اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے آجزی اور سستی سے بزدلی اور بخل سے قرص کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے یا اللہ تو ہمارے لئے آسانیہ پیدا کر دے اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول آفیتکا وفجاعت نقمتکا وجمی اسختک اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی آفیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا بری رات سے بچا بری گھڑی سے بچا برے دوست سے بچا برے ہمسائے سے بچا اللہ ہماری خطاؤں کو ماف کر دے اللہ ہماری زیادتیاں ماف کر دے اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں یا اللہ تو وہ خیر عطا کر اور یا رب ہر طرح کی شر سے تو ہمیں بچا لے جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جسی سزا سے بچا یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تُو مستحق ہے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو ماف کر دے یا اللہ گر کر مرنے ڈوب کے مرنے دب کے مرنے جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے اور ہماری دنیا کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو درست کر دے اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا برائیاں چھوڑنے کا اللہ ہمیں توفیق دے اندھے پن جزام برس اور بری بری بیماریوں کینسر اور ہاتھ چیز سے بچا لینا یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفاہ عطا فرما اللہ سارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا جو ہمیں زندگی میں بڑھا کر دیں یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے سارے افکار دور کر دے یا اللہ تو ہمارے دل میں نور آنکھوں میں نور کانوں میں نور دائیں نور بائیں نور اوپر نور نیچے نور آگے نور پیچھے نور ہر طرف نور ہی نور بنا دے اللہ ہمارے اندر نور زبان میں نور پٹھوں میں گوشت میں خون میں بالوں میں جلد میں نفس میں ہر طرف نور ہی نور کر دے یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا اللہ تو ہماری مدد فرمانا ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اپنی طرف رجوع کرنے والا یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے ہمارے دل کو ہدایت دے دے ہمارے دلوں کے کینے اور بوس نکال دے یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نماز یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاوں کی توفیق عطا فرمانا اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرمالے یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے ہمیں آپس میں محبت عطا فرمانا اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمارے دوستوں میں ہمارے اداروں میں ہم مسجدوں میں جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ان کے اندر محبت پیدا کر دے اتفاق پیدا کر دے ہر طرح کی فواہش سے بچا لے ہر طرح کی برائیاں سے بچا لے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحول بهی بیننا وبین معاسیک ومن طاعتک ما تبلغنا بهی جنتک ومن اليقین ما تحول بهی علینا مصائب الدنیا اللہم ممتینا باسمائنا وابسارنا وقواتنا ما احییتنا وجعله الوارس مننا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانسرنا على من آدانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اكبر حمنا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيْنَا وَلَا يَرْحَمُنَا اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف اتا فرما جو ہمارے پر تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے ایسی اطاحت کی توفیق اتا فرما جو ہمیں تیری جنب تک مہچا دے ایسا یقین اتا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں پائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا اور ہمارا انتقام اس پہ ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ہمارے دین کے بارے میں ہم پہ مصیبت نہ ڈال دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا اور کسی ایسے ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس یا ذل جلال والاکرام یا من بیدیہ الخیر یا من ہوا على کل شئی قدیر لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شئی قدیر یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری توحیق سے ہوا یا اللہ جتنے بھی آنے والے ہیں سب کا آنا قبول فرما یا اللہ ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ ان سب دعاوں کا فیض ان کو نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنے خریب کر لیں ہمیں اپنے رستے پر ڈال دیں یا اللہ ہمیں حقیقی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہماری اولاد کی مشکلات دور کر دیں یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما اللہ جو ہمارے والدین اور عزیز اور دوست اور رشتہ دار فوت ہو چکے ان سب کی بخشش کر اللہ ان کی کمروں کو نور سے بھر دیں یا اللہ ان کی ہر تکلیف کو دور کر دیں اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی ہر تکلیف کو دور کر دیں یا رب العالمین اللہ ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے گزر چکے ان سب کو ماف کر دیں اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے باستے سے سوال کر دیں اللہ ہمارے سب پیاروں کو ماف کر دیں اللہ جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے سب کو معاف کر یا اللہ تیرے لئے معاف کرنا کچھ مشکل نہیں اللہم انکا افون تحب الاف وافاف اللہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ ہم سب کو معاف کر ربنا تقبل منہ یا اللہ اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے جو اپنا وقت لگایا ہے جو جان لگائی ہے جو مال لگایا ہے جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی جنہوں نے یہ سارے کام کی یا اللہ جتنے بھی لوگ آج وہ یہاں وجود ہیں یا نہیں ہیں جو جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں یہاں اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے اور ان کو عجر عظیم نواز اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں اللہ یہ جتنی مہنیں آئی ہیں آج دعا کے لئے آئی ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے اور ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرمائے یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور تو ہم سب سے راضی ہو جا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد و علا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آپ کے اپنے دل میں جو کوئی ذاتی دعائیں ہیں تھوڑی دیر آپ ان کو بھی مانگ لیجئے جو آپ نام لے کے کسی کا کرنا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کا آنہ قبول کرے آپ کی دعائیں قبول کرے آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آئندہ بھی آپ کو خیر اور بلائی کے رستوں پر دوڑائے رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے اور میری طرح سے کوئی غلطی ہوئی ہو کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو پلیز بھاپ کر دیجئے گا جزاکم اللہ خیرن کسیرہ سبحانک اللہم و بحمدکا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ